اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے لوگوں پہ فرض تھے یعنی سابقہ امم پہ فرض تھے قرآن مجید میں لفظ سیام آیا ہے یہ جمع ہے سوم کی اور سوم کا لغوی معنی ہے رک جانا اور شریعت میں سوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح سادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے سامنہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی فیدہ ہوتا ہے تو روزہ رکھنے کا فیدہ کیا ہے فوائد کسیرہ میں سے ایک کا ذکر اللہ نے فرماتے ہوئے یہ بتلایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ پاکباز بن جاؤ سامین مہترم تمام اخلاق رزیلہ اور عامال بد سے انسان مکمل طور پر دست کش ہو جائے یہ روزہ کا حقیقی نور ہے تم پیاس سے تڑپ رہے ہو تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کھنڈے پانی کی سراغی سامنے پڑی ہے اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے اور ہم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے اور ہمارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دیا ہے چوری رشوت بددیانتی وغیرہ اگر یہ ہمارا مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا ہم ان چیزوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں ہر دیس نہیں کر سکتے مہینے بھر کی اس مشک کا مقصد بھی یہی ہے کہ سال کے باقی گیارہ ماہ بھی ہم لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ نے فرمایا آیا مم معدودہ یہ ایک ماہ کے روزے تم پہ فرض ہیں میرے مالک سب پہ فرض ہیں تو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا اولا سفر ہاں مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثناء کر دیا گیا ہے مریض سے مراد وہ شخص ہے اگر روزہ رکھیں تو اس کی حلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور سفر سے مراد تبیان القرآن میں جو لیٹس ریسرچ رکھی ہے انہیں کہا کہ تقریباً سو کلومیٹر سفر ہو تو تب یہ شریک مسافت کرا پہ گی بیماری اور سفر سے جتنے روزے نہ رکھے جا سکیں اللہ فرماتا ہے جب مسافر مقیم ہو جائے جب بیمار ٹھیک ہو جائے تو فرمایا فعدہ تم من ایہ من اخر پھر ان روزوں کو رکھ لے ان کی قضاء کر لے مریض اور مسافر کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے یر ویورز آنے والی ویڈیو اس بارے میں ہوگی کہ بڑھاپے میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے یا ایسے لوگ جن کو کوئی ایسی بیماری لگی ہے اگر روزہ رکھتے ہیں تو جان جا سکتی ہے اس بارے میں شریعت نے ہمیں کیا حکام دیئے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہسٹوریکل نارج کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ